ہم جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر ہمیں وضوح کے لئے پانی کا انتظام ہواو کے لئے پنکھے کا انتظام روشنی کے لئے لائٹ کا انتظام ایسی کا انتظام نماز پڑھانے کے لئے امام کا انتظام خادموں کا انتظام ہماری سہولت کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں نماز پڑھنے میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سب کے بدلے ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں جبکہ ہم اپنے موبائل کا انٹرنیٹ کا خرچہ اسی طریقے سے ایسکول فیسٹوشن فیسٹ اسی طریقے سے گیس لائٹ بل سب وقت پر آدھا کرتے ہیں ان کے بدلے جو ان میں کچھ ہم مسجد کا حصہ نکالتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو مسجد میں پیسے دینے سے اتراتے ہیں تاکہ ان تک یہ بات پہنچے کہ اللہ کا فرمان ہے جو میری گھر کی حفاظت کرتا ہے میں اس کی گھر کی حفاظت کرتا ہوں اگر آپ کا ایک ایڈ بھی مسجد میں لگ جائے تو وہ قیامت تک کیا آپ کے لئے سواب یہ جاریہ ہے میرے عزیزو یہ سب کے سب یہیں رہ جائیں گے نیک آمان تمہارے ساتھ جائیں گے